اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنا دے جا رہے ہیں چکن ہنی ونگز جو کہ سیمپل اور ایزی ریسیپی ہے اس کے لئے جی میں نے لیے ہیں ہاف کیجی چکن ونگز ٹیبل سپون کارن فلور ون ٹی سپون کالی میرچ ون ٹی سپون سال ون ٹیبل سپون گارلک پاودر ون ٹیبل سپون پپریکا پاودر اور جی میں نے ون این ہاف کپ میدہ یوز کیا ہے اب ہم ایک باو لے لیں گے تمام سپائسز کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ہم چکن ونگز کو ون بائی ون اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے ان کو کوٹ کر دیں گے آپ نے جب ان کو کوٹ کرنا ہے تو آپ نے جو ہم نے یہ جو پاودر ریڈی کیا ہے اس کو اچھے سے اس کے اوپر مسل مسل کر ہم نے اس کو لگانا ہے تاکہ اچھی طرح اس کے اوپر لگ جائے اس کے بعد ہم ان کو ڈیش آگ کر لیں گے ہم کڑائی میں آئل ڈالیں گے اس کو پری ہیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم ون بائی ون تمام ونگز کو ان کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے آپ نے فائف تو سیمن منٹ ایچ سائٹ کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سائٹ کو چینج کر دینا ہے اور پھر آپ نے فائف تو سیمن منٹ اس کو فرائی کر لینا ہے یہ جب ہم فرائی ہو گئے ہیں میں نے ان کو ڈیش آگ کر لیا ہے اب ہم ساس ریڈی کر لیں گے ساس کے لئے جی میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون لیمن کا رس ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے چاپ کیوں ہر لیسن ون ٹیبل سپون ہار ساس ون این ہاف ٹیبل سپون سویا ساس فور گرین چلیز ون کب بار بی کیو ساس ثری ٹیبل سپون ہنی اب ہم ایک فرائی پیل لے لیں گے اس کے اندر ون ٹی سپون جی ہے میں نے آئل ایڈ کر دیا ہے جب آئل تھوڑا سا ہیٹ ہو جائے گا اس کے اندر میں چاپ کیوں ہر لیسن ایڈ کر دوں گی اس کو ٹو منٹ کے لیے ساٹی کر لوں گی اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بار بی کیو ساس سویا ساس ہارٹ ساس اور ہنی ان تمام چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھی سے مکس کر لیں گے اس کے اندر ہم ونگز ایڈ کر دیں گے ونگز ایڈ کرنے کے بعد ہم نے گوچھیں سے مکس کر دینا ہے تاکہ جانمی سانس ریڈی کیا ہے اسے وقت ہم نے اس کے اندر لیمن کا رس بھی ایڈ کر دینا ہے اس کو ہم نے 2-3 منٹ فرائی کرنا ہے پھر ان کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے یہ ہمارے چکن ونگز ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کے اوپر ہم 1 ٹی سپون کوٹی ہوئی لال میٹھ سپرنکل کر دیں گے اور یہاں پر ہم ساتھ ہی گرین چلیز بھی ایڈ کر دیں گے ہمارے چکن ونگز ریڈی ہو گئے ہیں ضرور ٹرائے کریں گے گا بہت ایزی اور ٹیسٹی ریسپی ہے دعاو میں یاد رکھے گا پلیز سبسکرائب آئی جینل ٹیک کیر اللہ حافظ